اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو ٹاپک جس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیٹا اینڈ اینفورمیشن یہ آپ کا امپورٹن ٹاپک ہے اگر آپ اس کو کمپلیٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے لاس تک ویڈیو کو دیکھئے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے then ہم موف کریں گے انفورمیشن کے اوپر ڈیٹا دو چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے ایک ہوتے ہیں راف ایکس اور دوسری ہوتے ہیں فگرز اب راف ایکس اور فگرز کیا ہوتے ہیں راف ایکس ایسے فیکس ہوتے ہیں جو انپروسس ہوتے ہیں ہم کمپیٹر کو ڈیٹا دیتے ہیں ایزا انپوڈ کے طور پر ڈیٹا کچھ بھی ہو سکتا ہے like وہ آپ کے پکچرز بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سمبلز بھی ہو سکتے ہیں اب مین کوئسن یہ پیدا ہوتا ہے کہ راف ایکس کیا ہوتے ہیں آپ سٹوڈنٹ کالیج میں جاتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا پرپس کیا ہوتا ہے ایڈمیشن کہ آپ نے اس کالیج کے اندر ایڈمیشن لینا ہے وہاں پہ آپ کو ایک فارم دیے دیا جاتا ہے جس کے اوپر کیا ہوتا ہے نیم ہوتا ہے فادر نیم ہوتا ہے آپ کا ایڈریس ہوتا ہے آپ کا ایڈریس ہوتا ہے آپ کا جنڈر ہوتا ہے آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے رافٹس ہیں جو کہ انپروسسڈ ہیں ڈیٹا کو کولیکٹ کرنے کا پرپس کیا ہوتا ہے ڈیٹا کو کولیکٹ کرنے کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جب تک سٹوڈنٹ اس انسٹیٹوٹ کے اندر پڑھ رہا ہے تب تک اس کے ریکارڈ کو مینٹین کیا جا سکے یہ ریکارڈ یہ ڈیٹا کا مین پرپس ہوتا ہے ڈیٹا مختلف سور سے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں تو چلیے موف کرتے ہیں ڈیٹا کی ڈیفینیشن کے اوپر تو ڈیفینیشن اس کی کچھ یوں ہے کہ اک کولیکشن آف اک کولیکشن آف راف ایکس انڈ فگر اس کالڈ ڈیٹا تو اس میں دو چیزیں ہیں انڈسٹینڈ کرنے والی ایک سب سے پہلی ہے راف ایکس اور دوسری ہے فگر اب ان راف ایکس جو ہوتے ہیں یہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان پروسس ہوتے ہیں فار ایکزیمپل آپ ایک کالیج میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک فارم اس شیو کا ملتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جن میں اپنے پاس سب سے پہلے نیم ہوتا ہے پھر فادر نیم ہوتا ہے فادر نیم نیم آپ کا یہاں پہ اس کے بعد وہ آپ سے اڈریس پوچھ لیتا ہے اس کے بعد وہ آپ سے ای میل کا اڈریس پوچھ لیتا ہے اس کے بعد آپ کا کانٹیکٹ نمبر آ جاتا ہے فون نمبر تو یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نیم فادر نیم اڈریس ای میل فون نمبر یہ سارے کے سارے آپ کے کیا ہیں راف ایکس ہیں جو ان پروسس ہیں جو کیا ہیں ان پروسس ہیں یہ سارا سٹوڈنٹ کا ریکارڈ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے تاکہ جب تک وہ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھ رہا ہے دورنگ اس سٹڈی پیرڈ وہ ان کے ریکارڈ کو مینٹین کیا جاسکے تو اب موف کرتے ہیں انفورمیشن کے اوپر ڈیٹا کی تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں ڈیٹا میں آپ نے پاس فرض کر لیں ڈیٹا کو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ڈیٹا کو ہم مختلف سورسز سے اکٹھا کرتے ہیں for example میں آپ کے جنرل مارکس لکھ لیتا ہوں یہاں پر میرے پاس مختلف سبجیکٹ کے مارکس ہیں like آپ میرے پاس سب سے پہلے میتھ ہے میتھ میں 50 مارکس ہیں سٹوڈنٹ کے یہ سٹوڈنٹ ریکارڈ میرے پاس میتھ سبجیکٹ ہے سٹوڈنٹ کے نمبر ہیں پچاس میرے پاس کمپیورٹر سبجیکٹ ہے تو سٹوڈنٹ کے نمبر ہیں جی سکسٹی میرے پاس انگلیش ہے سٹوڈنٹ کے نمبر ہیں جی 40 تو یہ میرے پاس کیا ہے یہ میرے پاس ڈیٹا ہے اس کو ہم انپوٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں انپوٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں انفرمیشن کی انفرمیشن کیا ہوتی ہے انفرمیشن آپ کی ڈیٹا کے اوپر پروسس کیا جاتا ہے then آپ نے پاس جو چیز ریسیو ہوتی ہے جو اپنے پاس exact figure آتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں انفرمیشن کا the process data is called information انفرمیشن جو ہوتی ہے وہ organized ہوتی ہے انفرمیشن کو ہم استعمال کرتے ہیں important decisions لینے کے لیے اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے گورنمنٹ اپنے country کے اندر census کرواتی ہے census کروانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے information generate ہوتی ہے مختلف institute کے حوالے سے like پورے country کے اندر وہ جب census کرواتی ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ملک کے اندر literacy rate کیا ہے اگر وہ اپنے ملک کے literacy rate کو improve کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس data ہونا ضروری ہے جب data ہوگا تو پھر ہم کیا کر لیں گے بہت آسانی کے ساتھ information کو generate کر لیں گے اب میرے پاس میں نے یہاں پہ مفترف subjects کا data لکھا math کا computer کا english کا اس کو میں again یہاں پر لکھتا ہوں میرے پاس میں پہلے definition کو لکھ دیتا ہوں the processed processed data is called information اب میرے پاس مفترف یہ جو data تھا اس کو میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اب میرے پاس سب سے پہلا subject جو تھا وہ mathematics کا تھا اس میں student نے number gain کیے 50 اور بھی subjects ہیں لیکن میں نے بس تین ہی لکھیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے دوسرے number پہ جو subject ہے وہ میرے پاس ہے computer computer میں marks تھے student کے 60 اس کے بعد last پہ جو میں نے subject لکھا وہ تھا english کا اس کے اندر student کے جو marks تھے وہ 40 تھے اب میں اس کے اوپر کیا کرتا ہوں اس کے اوپر process کرتا ہوں process کے لیے میں نے plus کا symbol use کیا ہے تو اب میں اس کو add کرتا ہوں سب سے پہلے zero میں zero add کریں گے اور zero add کریں گے تو answer اپنے پاس always be zero تو اس کے بعد ہم five plus six eleven ہوگے eleven میں ہم four کو add کریں گے تو fifteen ہوگے تو میرا پاس یہاں پر جو answer آیا ہے وہ one fifty ہے اس one fifty کو ہم نام دیں گے information کا information کا اس کو ہم output کا نام بھی دے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ definition میں کیا تھا the process data ایسا data جس کے اوپر process ہوا ہے اب میرے پاس یہ سارے کا سارا کیا تھا یہ میرے پاس سارے کا سارا data تھا data مختلف subject کا تھا تو دیکھیں میں نے اس کے اوپر کیا کیا process کیا process کرنے کے بعد ہمیں جو چیز ملی اس کو ہم information کا نام بھی دے سکتے ہیں اس کو ہم output کا نام بھی دے سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس lecture کے اندر ہم نے discuss کیا data اور information کو تو آئی ہوپس ہو آپ کو یہ question clear ہو گیا ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو like کرنا subscribe کرنا اور share کرنا مت بھولئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو جزاکتا